کہا جاتا ہے کہ ممبئی کے اندر ایک سیٹھ رہا کرتا تھا جو وسی اور عریض شہر کے تقریبا سبی حلقوں میں خاصا معروف تھا اس کے کاروباری سلسلے بہت پھیلے ہوئے تھے دولت کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا قسمت کا کچھ ایسا چکر تھا کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا منافع بخشی ہوتا وہ بظاہر مخیر بہت زیادہ تھا یتیموں بیواؤں کی مدد کیا کرتا تھا اور اکثر کو مہوار وظائف بھی دیتا تھا اس کے علاوہ حکومت کے بعد خیراتی کاموں میں بھی برچڑ کر حصہ لیا کرتا تھا کرنا خدا کا ایک دن یہ سیٹھ فوت ہو گیا لوگوں کو بڑا رانج ہوا اور جب جنازہ اٹھا تو ایک مخلوق ہمراہ تھی ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ وہ سیٹھ کے جنازے میں شامل ہو کر ثواب دارائن حاصل کرے کیونکہ سیٹھ کو پوری دنیا رحم دل مخیر اور نیک دل مانا کرتی تھی چنانچہ سیٹھ کو جب قبرستان کے اندر جنازے کے لیے لے جایا گیا جب اس کو دفن کر دیا گیا تو ایک شخص نے اچانک شور مچانا شروع کر دیا کہ سیٹھ کو سپردو خاک کرتے ہوئے میرے دس ہزار کی ہنڈی قبر میں رہ گئی ہے اسے نکالا جائے اس زمانے میں دس ہزار کی رقم دس لاکھ سے کم نہ تھی مگر پھر بھی لوگ متضبب تھے ہنڈی نکالنے کے لیے قبر کھو دی جائے یا نہ کھو دی جائے کیونکہ بہت ممکن تھا کہ ہنڈی کہیں اور گری ہو اور اس شخص کو یعنی اجنبی شخص کو قبر میں اس ہنڈی کے گرنے کا گمان ہو چنانچہ جب لوگوں نے اس سے اس خدشے اور امکان کا اظہار ظاہر کیا تو اس نے باعصرار کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہنڈی قبرستان میں ہی گری ہے وہ اجنبی شخص کہنے لگا کہ جنازہ پڑھتے وقت وہ میرے جیب کے اندر ہنڈی مجود تھی ویسے بھی قبر ابھی تو بنی ہے اسے دوبارہ کھولنے میں حرج ہی کیا ہے کیونکہ معمولی رقم کا معاملہ تو ہے نہیں بلکہ بہت مہنگی ہنڈی ہے اجنبی کی اس بات پر کچھ اور لوگ بھی اجنبی کے ہم نوا بن گئے اور قبر سے ہنڈی نکالنے کا فیصلہ ہو گیا سامینے قدر قبر کھولی جانے لگی قبر کے کنارے بیٹھا ایک شخص پورا استعمام تر کاروائی کو دیکھ رہا تھا اس کام میں تھوڑا بہت ہاتھ بھی بٹا رہا تھا ابھی آجے سے بھی تھوڑی قبر کھو دی گئی کہ اچانک ایک بہت بڑا شولہ لپکا جس پر قبر کھو دنے والے چیخیں مارتے ہوئے پیچھے کے دوڑے کچھ دور جا کر بہوش ہو کر گر پڑے بعض افراد نے جی کڑا کر قبر کے اندر جانکا لیکن وہ بھی چیخیں مارتے ہوئے الٹے پاؤں واپس بھاگے اور ان میں سے کچھ حواس باختہ ہو کر اپنے ہوش کھوک بیٹھے واقعہ دیکھنے کے بعد جو لوگ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے بتائیں وہ واقعہ جو مدتوں بعد بھی آج ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں جس کو دیکھ کر روح فنا ہو جاتی ہے سکون غارت ہونے لگتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اجنبی شخص جو پہلے اپنے ہنڈیا کو ڈونڈنے اور قبر کو کھوڈنے کا اسرار کر رہا تھا جیسے ہی اس نے آگ کا شولہ دیکھا اور قبر کو اندر سے جانک کر دیکھا اس نے کہا کہ فوری طور پر قبر کو بند کر دیا جائے مجھے ہنڈی کی ضرورت نہیں چنانچہ لوگ سلوات کا ورد کرتے ہوئے قبر کو بند کرنے لگے اور قبر کو یوں بند کر دیا گیا عالم برزخ کا دوسرا واقعہ پچاس ساٹھ سام انیس سو چوراسی کے اخبار جنگ میں کسی دکھیاری ماں نے یہ بیان لکھا تھا کہ میری سب سے بڑی لڑکی کا جب انتقال ہوا اسے دفن کرنے کے لیے جب قبر کھوڈی گئی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس پر پچاس ساٹھ ساٹھ جمع ہو گئے دوسری قبر کھدوائی گئی تو اس میں وہی ساٹھ آ کر کنڈلی مار کر ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ گئے جب تیسری قبر تیار کی گئی تو اس میں ان دونوں قبروں سے زیادہ ساٹھ تھے سب لوگوں پر دہشت سوار تھی وقت بھی کافی گزر چکا تھا نچار ہو کر بہاں مشورہ کر کے میری پیاری بیٹی کو ساپو بری قبر کے اندر دفن کر کے لوگ مٹی پھینک کر گروں کو واپس چل دیئے دکھیاری ماں لکھتی ہے کہ اس کے بعد میرے شوہر بیمار رہنے لگے ان کو گردن توڑ بخار ہو گیا ان کی حالت بہت خراب تھی دکھیاری ماں کا مزید بیان کرنا تھا کہ میری بیٹی یوں تو نماز روزے کی پبند تھی لیکن وہ فیشن بھی کیا کرتی تھی میں انہیں اسے پیاروں محبت سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اپنی آخرت کی بلائی کی باتوں پر کان درنے کی بجائے الٹا مجھ پر بگڑ جاتی اور مجھے زلیل کر دیتی افسوس میری کوئی بات نادان اور مادرن بیٹی کی سمجھ میں نہ آتی سامین قدر اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عالم برزخ کے ان واقعات سے سبق حاصل کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ بھی ہماری اس جدوجہت میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی قوائز کو سبسکرائب کر کے شامل ہو سکتے ہیں جزاک اللہ